بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرحان شکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل بھارت میں ہندو مذہبی رہنما کی اب جو لگام ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے آئے روز ان کی جانب سے متدد بیانات آتے رہتے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تو اسائیوں اور وہاں پر بسنے والی بھارت میں اقلیتی ہیں وہ بھی اس سے غیر محفوظ سمجھتی ہیں ہندو مذہبی رہنما کے بیان میں اس قدر شدت ہے کہ کبھی وہ مسلمانوں کو مارنے کی اور ان کو مارنا ایک سواب کا کام سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسائیوں کے جو گرجہ گہر ہیں ان کے مذہبی مقامات ہیں ان کے اوپر وہ توڑ پھڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہنے والی اور بھی جو اقلیتیں ہیں وہ سکھ ہو گئی ہیں اور جو تیرے دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا نعرمہ سلوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے مذہبی رہنما ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکھنڈ بھارت اور جو ہندو بھارت ہمیں چاہیے جو ہندووں کا بھارت ہے ہمیں مقامل طور پر وہ چاہیے یہاں پر اقلیتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اقلیتیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں یہ بیانہ تو ان کے نظر آتے رہے تھے لیکن اب جو میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں گاندی اور مسلمانوں کے خلاف اشتیار اگیز تقاریر کرنے والا انتہا پسند ہندو جو گرفتار ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی ایک اہم خبر ہے جو جس کو سن کے آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اور قائد عظم محمد علی جناہ کا شکریہ دا کریں گے ان کے لیے دوائیں کریں گے اور ان کے حق میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دوائیں کریں گے کہ یہ بہت ہی ہمارے پر احسان کر کے گئے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کہ ہمیں وہ پاکستان کا ایک نعمت پاکستان کا ایک تحفہ ہم مسلمانوں کے لیے دے کر گئے ہیں یہ جو بڑی ہی ڈیٹیلز ہے میں بتاؤں گا کہ گاندی کو کس الفاظ میں اب بھارت میں جو ان کی ہندو مذہبی رہنما یاد کرتے ہیں اور وہ ہندو مذہبی رہنما کون ہے اور اس کا تعلق اہاں پر ہے انہوں نے تقاریخ اندر کس قسم کی غلیظ زبان جو اپنے ہی قائد کے لیے استعمال کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی مستند اور اہم خبریں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ناظرین اکرام یہ ہندو رہنما ان کا نام ہے کالی چرن مہاراج یہ پہلے بھی اپنے بڑے متعدد متضاد بیانت کی وجہ سے یہ ان کے گاہے بگاہے ان کی ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہی ہیں لیکن اب کی بار جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بڑی ہی ہندو کے لیے جو وہاں پر بھارت میں بسنے والی جتنی بھی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑے ہی شرمنگی کا باعث ہے یہ بیان سن کر میں بیان آپ کے سامنے بالکل اگزیٹ کوڈ کر رہا ہوں جو انہوں نے بیان جو ایک ریاست چھتیگڑ کے شہر رائے پور میں تقریب ہو رہی تھی ان کے ایک جلسہ چل رہا تھا وہاں پر انہوں نے یہ ایک بیان دیا جس بیان کو لے کر ایک بڑی جو ان کی کانگریس کی اپوزیشن جماعت ہے بھارت میں اس میں تشویش کی لہر دور گئی اور وہاں کے جو جلسہ تھا تقریب تھی اس کے اندر جو کانگریس کی جانب کے جو کچھ رہنما تھے وہ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کروایا اس مقدمے کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کاربہ ہوئی کیا یہ گرفتارین کی عمل میں لائی جا چکی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ کیا تھے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مطلب معاملہ کیا تھا وہ ان کے الفاظ اس طرح تھے کہتے ہیں گاندی ایک کمینہ اور چھوٹا شخص تھا گاندی مغرب کا غلام تھا اسی سال کی عمر میں یہ سولہ سال کی لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا میں کبھی گاندی کو بابا قوم نہیں مانتا یہ الفاظ ہے جو کالی چرن ماہراج ہیں جو ہندو مذہبی رہنما قطر ہندو مذہبی رہنما ان کے الفاظ ہیں اور انہوں نے بڑی ہی تنقید کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ان کے جو گاندی کو جو قتل کرنے والا شخص تھا جو انتہا پسند نتھو رام گوڑ سے تھا اس کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مطلب اس قدر یہ اپنے جو ان کا جو گاندی نے ان کے لیے انڈیا کے لیے جو ان کے لیے فائدہ کیا ان کے لیے ایک ازاد ریاست برطانوی حکومت سے ان کو ازادی دلوائی اور ان کے لیے ایک ازاد ریاست کا قیام ان کے لیے تقمیل پایا قائد ادم نے پاکستان کے لیے کوشش کی اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کا جو تصور تھا اس کو بحال کیا اور اسلامی مملکت کے صورت میں پاکستان کا قیام وجود میں آیا اور انہوں نے اپنے بھارت کے لیے کوشش کی گاندی نے لیکن اب یہ وہاں پر ایک بڑی ہی خراب صورتی حال پیدا ہو چکے کہ ہندو مذبیر آنما اب اپنے ہی جو محسنیں ان کے بھارت ہیں ان کو پھر انہوں نے اگلیا اٹھانی شروع کر دی ہیں مسلمانوں اور اسائیوں اور سکھوں کے علاوہ تو یہ پہلے ہی بڑے ہی ان کے ذہن کے اندر جو غلازت بھری ہوئی تھی لیکن اب اپنے ہی گاندی رہنما کے خلاف انہوں نے غلازت بنی شروع کر دی ہے یہ جو جس کے بارے میں ابھی آکم نے تذکرہ کیا ہے کہ جو نتھو رام گوڑتے ہیں جنہوں نے گاندی کو گولی ماری تھی یہ اصل میں مطلب ان کا جو نظریہ تھا وہ یہی کہتے تھے ان کے جو انیس سو سنتالیس میں برطانی حکومت کے بعد جو ہم نے برسگیر پاکو ہندسو جو علیہ دی کی حاصل کی ہے ملکہ برسگیر پاکو ہندسو جو دو اس میں ڈوائیڈ کیا گیا تھا سیکولر انڈیا اور اسلامی مملکت پاکستان کے اندر تو اس کے دمیان گاندی جو تھے نا مسلمانوں کے ہمدر تھے انہوں نے اس ویے سے گولی ماری تھی کیونکہ نینٹین فورٹی ایٹ کے اندر گاندی ایک دلی کے اندر بھارت کے جو ان کا شہر دلی میں ہے وہاں پر ایک جلسے میں یہ شامل تھے موجود تھے تو وہ تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر جو یہ ہندو انتہا پسند جو نتھو رام گوڑ سے ہیں انہوں نے وہاں پر ان کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا تھا اور انہوں نے نظام لگایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے اور جو یہ برسگیر پاک ہندو کی تقسیم تھی یہ ایک ان کا ایک ذاتی اجنڈا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو خود یہ جگہ دی ہے تاکہ وہ اس سے رہیں اس سے ازادی حاصل کریں تو یہ ایک بڑا ہی ایک خراب سے صورتحال ہے تو مسلمانوں کے خلاف تو تقریبا یہ پچھلے ایک ہفتے سے تو شدت آئی ہے تقریبا اب ایسا کہیں کہ پچھلے ایک ماہ سے تقریبا ایک ماہ سے ان کے جو متردن ہندو مذہبی رہنما ہے یہ مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز تقاریر کرتے ہوئے اشتیال انگیز بیانہ دیتے ہوئے ان کو ہندوہ کے جذبات بھارتے ہوئے واضح ویڈیو کی صورت میں سامنے ہیں ہر ایک مسلمان کے جو یہ قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں یہ سب کے سامنے بالکل سامنے آ چکی ہے اور آپوزیشن کی جانب سے کانگریس اسٹیام وہاں پر آپوزیشن کی برپور کردار دا کری ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا ہے جو بی جے پی پارٹی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی جس کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں اسٹیام وہاں پر برا جمان ہیں ایجنڈا ایجنڈا ایک نیازی ایجنڈا مار دو قتل کر دو دھمکا دو اپنے مخالف ان کو ٹکنے نہ دو ان کو سامنے نوبر آگنے دو یہی ایجنڈا جو نیازی ایجنڈا تھا وہی ایجنڈا یہ جو ہندوی تحافت ہیں جنہیں نے گاندی کو قتل کیا تھا یہ بھی تقریباً ایجنڈے کی ایک روشنی کہہ سکتے ایک آکاسی کہہ سکتے ہیں جو تھی تو یہ ایک بڑا ہی ایک خطرناک سے صورتحال ہے بھارت میں آئی روز جو انٹرنیشنل یومن ایرٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پہ آواز اکثر اٹھاتی رہتی ہیں کہ مطلب بھارت جو ہے کہ مطلب بڑا ہی اس نے اپنے خراف سے صورتحال کریٹ کیوئی ہے اور یہ اکثر ان کے جو متعدد رہنمہ ہیں ہندو مذہبی رہنمہ یہ اس کا واضح اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی جو لوگ ہیں جو ہندو لوگ ہیں وہ قطر ہندو سیاستدانوں کو منتخب کریں تاکہ وہ آگے آکے مطلب یہ جو پورا جو ہندوستان ہے اس میں صرف ہندو کی حکومت ہو ہندو مجود ہو اور یہاں پر کسی اور کو مطلب نہ رہنے کی اجازت دی جائے رہے تو بلکل ہی بڑی غلامی اور بڑی ہی ایک بڑی ہی کمپرسری کی صورتحال کے اندر وہاں پر زنگی گزارے تو ان کو کوئی اس قسم کی ازادی نہ دی جائے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے میں گھومنے پھرنے میں اپنے معاملاتی زندگی کو چلانے میں تو اب یہ بڑی ہی ایک اہم پیشرفت یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ جو یہ ہندو رہنما تھے یہ مذہبی جو رہنما تھے ان کا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کالی چرن مہاراج ان کو کانگریس کے رہنما کی درخواست کے اوپر جو مقدمہ درج کریا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اس کا بتایا تھا اس کی درخواست کے اوپر ان کو تصدیق بھی کر دی ہے کہ اب ان کے پر تحقیقات جاری ہیں اور ان کے بیانات کوئی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے بیانات کس نویت کے حامل ہیں اور ان بیانات کی وجہ سے ان کو کتنی دیر کی سدا ہو سکتی ہے یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا تو پانچ سال کی سدا مطلب اب ان کو ہو سکتی ہے اس بیان کے اوپر اور یہ ایک بڑی الارمی صورتحال ہے جو بھارت میں اس ٹائم کے اوپر چل رہی ہے اور اس سے بھارت کو سیکھنا چاہیے کہ مطلب یہ کوئی ایک اچھے اقدامات نہیں کی جارے اور حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کو اوپر کڑی نظر رکھے اور معاملات کو ہے صورتحال کو خراب ہونے سے بچایا جائے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیتا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ اور مستند خبریں آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں شکریہ